بسم اللہ الرحمن الرحیم حجر ابن عدی امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کے زبردست حامیوں میں سے ایک شخص تھے جن کو حضرت علی کے ساتھ دیوانگی کی حد تک محبت تھی آپ جنگ جمل، سفین اور نہروان کے مارکوں میں مشکل ترین حالات کے باوجود تیچھے نہ ہٹے اور ہمت و جرت کے ساتھ ہمیشہ حضرت علی کے شانہ و شانہ شریک رہے امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فشنگوئی کے مطابق حضرت معویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو حجر ابن عدی کو یہ صلحہ سخت ناغوار گزری اس سلسلے میں انہوں نے حضرت امام حسن سے اعتراض بھی کیا لیکن چونکہ حجر ابن عدی دوسرے لوگوں کی طرح حضرت امیر معویہ کی بیعت کر چکے تھے تو اعتراض کے باوجود وفاداری کے ساتھ اس بیعت پر قائم رہے لیکن امیر المومنین حضرت علی کی محبت نہ چھوڑی آپ ایک نیک اور متقی مسلمان تھے اچھی باتوں کی طرف بلاتے اور بری باتوں سے روکتے حتیٰ کہ حاکم کی اچھی بات پسند کرتے اور بری بات پر برہم ہو جایا کرتے تھے منقول ہے کہ آپ حضرت امیر معویہ کے گورنر مغیرہ ابن شعبہ کے مخالف ہو گئے تھے کیونکہ آپ ممبر سے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بلا کہنے کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور اپنی اس مخالفت کو چھپاتے نہ تھے بلکہ گورنر کے موں پر اس کا اظہار کیا کرتے تھے مغیرہ ان کے اس طرز عمل پر در گزر کرتے اور انہیں حکومت کی گریفت کا خوف دلاتے رہتے لیکن حجر ابن عدی اپنی اس رویش سے باز نہ آتے ایک مرتبہ جب مغیرہ خطبہ دے رہے تھے اور عادت کے مطابق حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو حجر اپنی جگہ سے کود پڑے اور بڑی سخت کلامی سے پیش آئے اور مغیرہ سے کہا آپ نے جو لوگوں کا وظیفہ روک رکھا ہے وہ لوگوں کو دے دیجئے یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بزرگوں اور نیکوں کو برا برا کہیں اس کے بعد حجر کے ساتھی بھی اپنی اپنی جگہوں سے کود پڑے اور چلا چلا کر حجر کی باتیں دہرا دیں اب تو مغیرہ گورنر کوفہ مجبور ہو گئے اور خطبہ ادھورہ چھوڑ کر منبر سے اتر آئے اور گھر چلے گئے مغیرہ ابن شعبہ کے کچھ ساتھیوں کو حجر کے معاملے میں یوں نرمی برتنا بالکل اچھا نہ لگا جس کی وجہ سے وہ گورنر کو برا بھلا کہنے لگے لیکن مغیرہ حد امکان یہی کوشش کرتے رہے کہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں پر سختی نہ کی جائے مغیرہ کے بعد جب زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو وہ پہلے پہل حجر ابن عدی کا گہرا دوست تھا چنانچہ اس نے آتے ہی ان کو اپنا مقرب بنایا اور نصیحت کی کہ آفیت پسند بنو اور فتنے سے دور رہو اور میری زد میں آنے سے خبردار رہو لیکن حجر اور زیاد کی زیادہ دیر نہ بن سکی اور بہت جلد تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مسلمان عرب نے ایک زمی کو قتل کر دیا زیاد نے زمی کے خون کا قساس مسلم عرب سے لینا مناسب نہ جانا اور خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ کیا لیکن زمی کے رشتہ داروں نے خون بہا لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ اسلام لوگوں میں مساواد کا قائل ہے اور اسلام میں عرب کی غیر عرب پر کوئی برتری تسلیم نہیں کی جاتی لیکن یہاں تو ہمارے ساتھ سراسر نا انصافی ہو رہی ہے حجر زیاد کے اس فیصلے سے ناراض ہو گئے اور اس حکم کے نفاظ پر خاموش رہنے سے انکار کر دیا حجر کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس فیصلے کے نفاظ کے خلاف تھی جس کی وجہ سے زیاد کو مجبوراً خون بہا کا فیصلہ واپس لے کر قساس کا فیصلہ کرنا پڑا لیکن زیاد نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے اس طرز عمل کے خلاف شکایات کی ایک لمبی فہرست مرتب کر کے حضرت معاویہ کو ارسال کر دی ان شکایات کو مدد نظر رکھتے ہوئے حضرت معاویہ نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھا اور زیاد کو حکم دیا کہ موقع کے منتظر رہو اور موقع پاتے ہی انہیں راستے سے ہٹا دو اسی دوران ایک مرتبہ زیاد واپس بسرا گیا اور اپنا قائم مقام عمرو بن حریص کو مقرر کر دیا زیاد کو غیر موجود پا کر حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفانہ کاروائیاں مزید اروج پر آ گئی کیونکہ جب کبھی عمرو ممبر سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شان کو برا کرنے کی کوشش کرتا تو حجر اور ان کے ساتھی اس کی شدید مخالفت کرتے اور عمرو کو خطبہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے یہ تمام حالات عمرو کے کنٹرول سے باہر تھے لہٰذا اس نے زیاد کو فوراں کوفہ واپس آنے کا مشورہ دیا اور اسے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی کاروائی سے متعلق بہت کچھ لکھ بے جا خط ملتے ہی زیاد کی زبان سے نکلا حجر زلیل ہو تیری ماں تیری رات صبح کازیب سے ہم آغوش ہو چکی اس کے بعد زیاد بڑی تیزی سے کوفہ گیا اور جاتے ہی لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا لیکن حجر اور ان کے ساتھیوں سے تار رز کرنے میں جلدی نہ کی بلکہ کوفہ کے سربر آوردہ لوگوں سے درخواست کرنے لگا کہ اپنے لوگوں کو حجر کے گرد جمع ہونے سے باز رکھیں اور حجر کو تلقین کریں کہ وہ بھی اپنی کاروائیوں سے باز آ جائے مورخین لکھتے ہیں لوگوں نے حجر کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنی کاروائیاں بند نہ کرنے کا اندیا دے دیا اب تو زیاد اپنے غصے کو کابو میں نہ رکھ سکا اور فوراں حجر کو اپنے پاس طلب کر دیا مگر حجر نے پیش ہونے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حجر جہاں کہیں بھی ہو اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ زیاد کے سپاہی جیسے ہی حجر کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حجر وہاں سے بھاگ گئے اور روح پوش ہو گئے زیاد کو جیسے ہی آپ کی روح پوشی کا علم ہوا اس نے قبیلہ کندہ کے سردار محمد ابن قیس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور دھمکی دی اگر حجر کو حاضر نہ کیا گیا تو اس سردار کو قتل کر کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اور اگر حجر خود کو ہمارے حوالے کر دے تو محمد ابن قیس کو رہا کر دیں گے اور حجر کو بحفاظت حضرت امیر معاویہ کے پاس فیصلے کے لیے بیج دیا جائے گا پس حجر ابن عدی نے اس دھمکی کے بعد خود کو زیاد کے حوالے کر دیا اور زیاد نے آپ سمیت کل تیرہ لوگوں کو گرفتار کر کے حضرت معاویہ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے کو ایک اور بڑی مشکل درپیش تھی وہ یہ کہ اسے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایسی گواہیاں چاہیے تھی جن کی روشنی میں انہیں موت کی سزا سنائی جا سکتی